جاستی وی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگ ٹودہ پائنٹ وی توڑا سواد کرتا ہے بیہد بی دے مددے پنجاب دی سیاست بیچ وڈا الٹ فیر ہویا سی پچھلے چونہ دے پچھ اس وار پھر بیہد بی دا مددہ ایک وار مڑ گرم آ رہا ہے کیونکہ انصاف ملے آ رہا ہے انصاف لیند دلی کوڑک چیریاں دے چکل لگایا جا رہا ہے سکھ چتے بندی ایک وار پھر مورچہ کھلن دی تیاری بیچ ہے سڑکاں تیاری ہیں اس کرونا کال دے دوران بھی پر سوال ہے کہ بیہد بی دے سیاست ہوئی سی اس سیاست نے جو ستہ پلٹن توباد ہونتا کیتا کیا ہے کہ اس ستہ تیرتیوی سوال ہے کیا ہے پرانی سرکار تے سوال سی مجودہ سرکار تے سوال ہے اسی کو سوال پچھا کہ بیہد بی دا انصاف باقی کی کر رہی ہے کھاتی تے کھا بڑا سوالی کو پچھا جاوے گا کہ برگاڑی بیہد بی دے مسئلے تے دو ہیار بائی دیوی سیاسی سکرپٹ لکھی جاوے گی ایسے سوال تے چرچہ کرنگے پینل ساڑنا مجود ہے گا اینا تاڑا تعریف قرار ہے بلجی سنگھ دادو وال متواجی جتیدار نے تے کارچکاری پردان نے حریانہ کمیٹی دے تے ایس مسئلے تے بڑی بیواکی نہ بول دیا تے جو دو مورچے کھولے گی سی انہاں مورچیاں دے بیچ بھی نای شمولیت رہی ہے ایس کر کے دادوال صاحب رہا رو سجد ہے آہ خال صاحب بہت سواگتہ سر ٹوڑا آنواز جی تو آنواز جی تو آنواز سارے سروتی آنو وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتے جی تاڑی فتے قبول ہے جی دادوال جی تھاڑے درسکہ سی ہندے سی اوہ دو بھی ہندہ رہا ہے انہاں معاملے ہوں لیکن شاشی کا ہمیشہ آہ سنجیدگی دکھون دے رہا ہے پر ہون جڑی سیاست اس سے پارو ہو کیا ہے اوہ سے چالے شاشی کان جی کتے اپنے آہ جڑی سنجید کی اوہ اس تو کتے پاس سے تا نہیں ہو رہے گی یہ سوال شاشی کا سمجھے دی کوشی کریں گے نالے بھی سوال سمجھے دی کوشی کریں گے سنجیدگی دی سیاست کی اندھی سکھی اوہ صرف بھوٹ مینک لیے جاؤں ناوے کوشی سنجید کی پچی ہے شاشی کان طرح سمجھے دی کوشی کریں گے شاشی کان جی سر توڑا ہی بہت سواگتہ سر شاشی کان جی سر توڑا ہی بہت سواگتہ سر شاشی کان جی توڑا ہی فتے قبول ہے جی دادوال جی پہلا سوال تو انہوں کا نچونا دادوال جی کنونی پاک کچھ اور کہن دا دادوال صاحب میرا سوال ستا ہے کہ اس پورے معاملے دے بچ ہون کوئی نما مورچہ لنا پا ہوگا جہاں جو میں پہلے مورچے فیل ہو گیا ہے ہون کوئی نما مورچہ لگ نہیں سکتا دیکھو پہلی گالتہ کے پی ایس سنگھ جی تو انہوں میں بینٹی کرنی چاونا کہ تسی پہلا لفج بارتیا کہ دادوال اس مسئلے دے بے باکی نال بول دے ہے جیڑا بولنا او گال ہور ہندی یا ورک کرنا ہور ہندہ ہے دادوال نے کیول بولیا نہیں ہے ورک کیتا انیس سو ستانوے توں ڈیرہ سرسا دے پکھانڈباد دے خلاف اس دے دوران میں نو بہت وار جیلان چا جانا پیا مقدمے چلنے پی نقصان چلنا پیا بہت ساری تباہی ہوئی جیڑی اور ڈیرے سرسے دے خلاف کیوں کہ جیڑی سیاسی لوگ سیاسی پارٹیاں سی سرکاراں سی او دی مدد تے آن دیاں سی گیاں میں او دے پکھانڈباد دے خلاف مورچہ پولیا سی گا تارم پرچار دے رہی اور جیڑا پرکاسنگ بادل پروار ہے انہ دی سرکار او دے پکھوے چاگی سی انیس سو اٹھانوے دے ویچ میری پہلی گریفتاری کارلی سی ڈیرے سرسے دے خلاف کیرتان دربار تے امرت سنچار تے پبندی علاقے پینٹ کوٹ فتہ جلا بٹھنڈا تے تلوڈی صاحب بوتا کھا دمدما صاحب تھانے دے ویچ میں نو بند کر دیتا سی گا پہلی گلتا ہے یا کہ میں بباکی نال بولدہ نہیں میں ورک کیتا ہے مشن بنا کے دیرے سرسے دے پکھانڈباد دادوال صاحب میں توڑے مورچے میں بھی ذکر کیتا ہے دادوال صاحب دوسرا دوسرا جدا تسی ان مورچے دی گالا کیتی ہے تسی ان لفج نہیں مرت ساکتے میڈیا دے ویرانو تھوڑا جا سنجم رکھنا پاؤگا ہے مورچہ فیل نہیں ہویا مورچے دی بدولت ہے برگاڑی صاحب مورچہ جدا ساڑے شے میں ہی لگا تار چلیا دادوال صاحب سر تسی بڑے سنمانت قوم دے لئی توڑا بڑا سنمان کیتا جاندہ دادوال صاحب میں اس مورچے دی ویچ خود گیا سی گا اوٹھے تسی بھی سی گے دادوال صاحب اوٹھے تسی سارے نے دعویٰ کیتا سی گا اوٹھے تنبو دی ویچ فیصلہ ہوگا سر میں تسر اس کر کے سوال تو انہوں کر رہے ہیں وہ تنبو کیتی ہے سر جتے فیصلہ ہونا سی دیکھو KPS گین جی فیصلے ہوئے ہیں دی ویچ کوئی دور آمانی تسی مورچے دی بدولت ہی جیڑے بیادبی دے دوشی سی گے وہ فڑے گئے سی اس ویڑے پر سی بی آئی کوڑے کیس ہون کر کے انہوں دی گریفتاری اس کیس ویچ نہیں سی پیسا کی جیدو آن سی بی آئی تو کیس پجاب سرکار نے واپس لیا تا پھر دبارہ جیڑی سیٹے ہو فری ہینڈ کیتی ہے تے انہوں نے انہوں دی گریفتاری بیادبی کیس ویچ پائیا نمبر دو جیڑی آن پساتی پولس سی او بیادبی انصاف مورچے دے کر کے ہی انہوں دی پشان ہوئی بھائی نیم انہوں نے مقدمے درج ہوئے برگاڑی دا انصاف مورچے اسی کے او شہیدان دے پروارہ نو کروڑاں رپنیاں دا معاوجہ ملیا سرکاری نوکرییاں ملیا اور جیڑے جکھمی ہوئے سی کے انہوں نے معاوجہ ملیا اے برگاڑی دے مورچے کر کے سی جیڑا فیصلہ برگاڑی دا مورچہ ہو دیاں پرابتیاں بہت زیادہ ہن جانے پر جیڑا ہو دا ڈسیجن سی دعویات اسی میرا نہ کو میں قدے ہو دا دعویٰ نہیں سی کیتا دعویٰ جتے دارمانڈ صاحب جیڑے مورچہ ڈکٹیٹر سی گے انہوں نے کیتا سی کہ میرا مورچہ تے میں جت کے لائے انہوں نے آخری فیصلہ جیڑا ڈسیجن ہو لیا مورچہ جیڑا مورچہ جروری نہیں ہوں دا کسی جگہ بیٹھ کے مورچہ چل دا ہے انساف دی لڑائی چل رہی ہے برگاڑی دے ویچھو نا دے پتلے ساڑے گئے سرکار دے ملکے دے ویچھو بیعتبی دے دوشی فڑے گئے تا شکرانہ سماغم ہویا رجانہ ہی جیڑا برگاڑی بیعتبی دے صاحب واس تے پہلا بادل سرکار تے ہون کیپٹرن سرکار سنگارش جیڑا ہو جاری ہے بدلویں روپاں جی جروری نہیں ہوں دا کہ کوئی روز مچارا ہوئے جہاں کوئی تار نہ لگے پی تائیں جیڑا ہے مورچہ ہوندہ بدلویں روپاں جی سنگارش جاری ہے سر انہوں نے برگاڑی مورچے دیا پرابتیاں گناہیاں تے نالے بھی کیا کہ انسو ستان میں تھان میں تو یہ لگے ہوئے ہیں میرا سوالا شاشی کان جی دے رہے دے کنیکشن کٹا ہے جاندہ ہر جگہ تے انہوں نے بھی دے رہے دے خلاف بولیا ہوند بھی بولیا ایک انہیں دے رہے دے خلاف میں ہی مہم شروع کیتی سی شاشی کان جی دے رہے دے کنیکشن کوٹ وے جا کے تیر کے ہو جاندہ شاشی کان جی دیکھو جی دو گلہ ہوں گیا نے کسی بھی سوسائیٹی دے وے سٹیٹ دے وے گروہ سابان نے بھی کیا ہے گئے ایک ہے گئے تارمک سائیٹ ایک ہے گئے دوسری راجنی تک سائیٹ جتے کدے نادیت ساتھ سے گروہ ساب نے میری پیری ہو گئے رہا تھا انفورشنیٹی ہوں ان حالاتے آگئے ہیں گئے کدے پولٹک سٹیڑی ہے گئے او تارمدے ہوتے نے حاوی ہو گئی ہے گئے کہ جیڑے تارمک سنسکان ہے گئے نے تارمک گلہ ہے گئے نے وہ نہ نو پورا انڈیپینڈنٹلی فنکشن بھی نہیں کرن دے دیا ہر چیز الیکشنز دے دوران ہی کمدیاں ہے گئے نے کسی گل کتنی ڈیرے دی ڈیرے دی گل کرو دے ہر پولٹکل بندہ ہر پولٹکل آچائے انڈیویجول کپیسٹی دے وے چیہ اپنے بارٹی دار نمائندہ ہوندے ہوئے وہ تھا جاندہ سی ہر سٹیج دے ایک پاسو یا دنیا پاسو ڈیرے دی لگاتا مجد ہوئی ہے ساشی کانی میں واپس آؤں گا سر واپس آؤں گا ایک چھوٹا بریک لما گے ساشی کانتر رانہ دبارہ سی کوشش کرنگے رابطہ کرن دی پر سوال ہے گا جیڑا کنیکشن ٹوٹا پہ ہے ڈیرے دی کنیکشن بھی جا کے کوٹ وے تیر ہو جاندہ ساڑھا سوال ہے ہی ہے بریک والا واپس آؤں گا پوچھاں گا بیدویر انصاف باقی کیوں ہے تو کی کر رہی ہے کھا دیتے کھا کی بڑا سوال اسی یہ پوچھ رہے ہیں کہ برگاڑی بیدویر دی مسئلے دو اہربائی دیویر سیاسی سکریپٹ لکھی جاوے گی اس سوال تے ہی چرچہ کر رہے ہیں دو خاص منصان مجود ہے گیا سیاست دانوں اسی صدیانی گا جی سیاست دانوں اس ساتھ دیتا شاید انہا تو کوئی سوال اسی بکر کرا جڑے ہونے نا نے فڑے سی گے دو آنو پیشگی جمانت پہلے ہی سی پنجانو ہور میں لگی شاشی کھا جی ہون تو سی اپنی گال راکھ سکتے ہو میں وینتی ہوئی کر رہے ہیں جڑی پہلے کیتی سی کہ یہ تے پنجاب دے وچ انفرشنیٹلی جڑی رانیتی ہے گی یہ پولٹکس دینی ہاوی کھرم دے ہوتے نہیں ہاوی ہو گئی ہے گی کہ ہر سٹیج تے جیسا ہمیں وینتی کیتی ادھے پہلے بھی ہر پولٹکل پارٹی اپنے نجی طورتے یا اپنے نمائن دے رہی یا انڈیویجولی جا کر کے دیرے دے کول جان دی سی جدو بٹو دا مرڈر ہویا ہے گا اس ویلے میں کیا سی کی ادھے مرڈر جڑا ہے گا کانسپیریسی بھی جاپتا ہے گا کیونکہ پاسبل ہے گا ہے کہ جدو دا انٹروگیشن ہوندہ تو کچھ اس طرح دے بندیاں دے نا لیندہ جنہا کی ایک راج دیویج پھر ایک پولٹکل ایک بڑی جی حل چل پیدا کر سکتے سی ہن جیڑا ایک کیس ہویا ہے گا میں نہیں سمجھ دا ہے کہ پولس جیڑی ہے گا ادھے کول انہی طاقت نہیں ہے گا یا ادھے کول اتنی کیپیسٹی نہیں ہے گی ہے کہ اپنے کیس نہ کوئی بلکل کلیر کٹ انویسٹیگیشن کر سکیں عدالت دے بھی تو جیڑے ایکویٹلز ہوتے ہیں گے نے یا دجھے جیڑے ہوندے ہیں گے نے چھڑے جاندے ہیں گے نے انہا تو ہمیشہ کوٹا نے بھی کیا ہے کہ انویسٹیگیشن was not proper اتنے بھی جیڑے ایکویٹلز ہوئے ہیں گے سافت والے ظاہر آن دی ہے گی ہے شاشی کان جی تو اسی کہہ رہے ہو کہ پولس انہی کا پرفیکٹ ہے گیا انہی کا سمرت ہے گیا کہ وہ جانچ مکمل کر سکتی ہے پر پولٹکس ہوئی ہے سر جدو ڈی آئی جی کھٹڑا ایک بیان دندیا ہے کہ ساڑے کوڑے پورے ثبوت ہے گیا ہے جدو عدالت میں چھو ثبوت جاندے ہیں سر وہ ثبوت ہوتھے ٹیٹری کیوں ہو جاندے ہیں میرا سوال تاہیسی شاشی کان جی ایمیل وینتی کیتی جیڑے میں تو انہوں گلد دیسی ہوئی دیسی ہے گی ہے کہ جیڑے ثبوت جاندے ہیں عدالت میں چھوڑے سر ایس کیس دیویشن کوئی بھی کیس جیڑا امپورٹنٹ ہوندہ ہے اوٹھے جا کے ٹیٹری کیوں ہو جاندے ہیں گی کیونکہ انویسٹیکیشن دعویٰ کرنو ٹھیک ہے گا ہے انویسٹیکیشن ساتھا مکمل ہے گا کمپلیٹ ہے گا ہے پر سنسیریٹی ادیش نہیں ہوندی ہے گی اوٹھے ارنسٹ نہیں ہوندی ہے گی ہے اور کوٹہ ہاتھے جا کے جدو جوڈیشل آندہ ہے گا سکرٹنی آندی میسر کھٹڑا تے شکا ہے تو انو جا میسر کھٹڑا نو جیڑی سرکار چلا رہی ہے اس نے شکا ہے شاشی کان جی کھٹڑا صاحب تے منو کوئی شک نہیں ہے گیا he's a very very competent officer منو شک ہے گیا جیڑی پولیٹیکل بندے ہیں گے او نہ دے ہوتے دادوال صاحب دادوال صاحب ایس پولٹکس نہ کی گیتا جاوے کوئی حال ہے گیا دیکھو جی ساڑھا دکھانت یہی ہے کہ جیڑا ایڈا سنسیر مسئلہ اساڑا سنسیٹے مسئلہ ہے کہ تان گروہ گران صاحب سچے پادشاہ دی بیاد بھی ہوئی ہو بے کروڑا لوکاں دییا پاپنا وانو شاٹھ لگی ہے کوٹے سنسار دے لوگ کلے سیکھی نہیں گیر سیکھ بھی گروہ گران صاحب نو ناتمہ ستک اندے آتے گروہ گران صاحب دے پاپنا صوری کر کے گڑیاں چکھلار دتے جانتے اس مسئلے دے انصاف نہ دتا جاوے پولٹی راجنیتی کیتی جاوے میں سمجھ دا یہ دوں بڑا کوئی دکھانت نہیں آتے وہ گروہ صاحب دی کروپی دے شکار جرور ہونگے گربانی دا بچن ہے کہ کور نکھٹے نان کا اوڑ کا ساچ رہی اوڑ کنوں ساچ جیڑا ہوند ہے انہ دا جیڑا چھوٹ ہے چاہے وہ پہلے بادل سرکار سری اور کیپٹل سرکار ہے جیس نو راجنیتک مدہ بناؤ دے انے صرف گھوٹا دا مدہ میں سمجھ دا انہ دا برا حسر ہوگا ڈیرے نو شطر شایہ دیتی بید بید دے دوسیاں نو بادل سرکار نے اکال تک حساب دے اوڑ کونا میں نو پیٹھ دے کے جا کے ووٹا منگیاں ہونا تو تا پھر دیکھ لو حسر کی ہویا کہ جیڑی ایڈی پرانی پارٹی ہووے تے جنہ داس سال لگا تا راج کیتا ہووے تے پچی سال راج دے دعوے کی تے ہون اوڑ ورودی پارٹی ورودی تیر بھی نہ بن سکے تے جنہ دے پیران تھا لو جمین کھس کیا تے کندہ چے وجدے پھر دے تے خود نو گناہ گار قبول کے تے سری دربار صاحب جا کے سنگتاں دے جوڑے شاف کرنے پئے تے برتن صاحب کرنے پئے انہ دے جے کر اینا مسئلہاں تے راج نیتے لوگ راج نیتی کرنگے تا میں سمجھ دا کہن دے پرماتمہ دی لٹھی وجدی ہے نا جدو آواز کٹ کر دے چیکہ کڑا دے دیا اینا دیا چیکہ جرور پرماتمہ کڑا ہوگا جیڑے لوگ بھی راج نیتی کر رہے ہیں جتوں تھا کہ تُس ہی کہا کہ عدالت بچے ٹیر ہو جاندے یا سبوت تے نہ دے میں ایک گل کہنے چاہو نا کیونکہ کنون نو میرے ناڑوں واد سابقا اے ڈی جی پی ساشی کان جی واد جاندے یا سرکاری آفیسر رہے پر جنہ کھ میں سمجھ دا کیونکہ کہن دے سسیانے کے جیڑا بندہ جس مرج دا مریج رہن دے ادھا ڈاکٹر بن جاندے میں نو پیسلے ویس سال لاندے ویچ جیلا مقدمیاں وکیلہ عدالتان دا سمنا کرنا پی دیکھو کوئی بھی کٹنا ہندی ہے پہلا پرچہ درج ہند ہے گریفتاری ہند دی ہے پھر انو جیل پہ جا جاندہ جمان تو ہو جاندی ہے جمان تو ہونا کوئی بڑی گال نہیں ہے میں سمجھ دا کہ جیڑے یہ پانچ جانیاں دی جمان تو ہوئی ہے کیونکہ جیڑے مکھ دوشی سی ہے دے ویچ میں درپال بٹو دا مردر ہو گیا جیڑے سکتی تے سنی سی ہو پہلے سی بی آئی دے رہا ہی جمانت رہ گے سی گے اور جیڑے پانچ جا ہونہ نے ہو ساگ دا واسطہ پایا ہوئی ایک کرونا مہا ماری دا دوسرا اس گال دا کہ جیڑے مکھ دوشی آتا جمانت تے بار اس کارن کر کے میں سمجھ دا ہونہ جمانت دے دیتی ہے پر جتھوں تاک پولس انویسٹیگیشن پولس جہاں چاہ جہاں سرکار رہا ہونا نو جیڑا کوٹ ویچ کیس چین لڑنا وہاں اوچھے سارے ثبوت جیڑے ہو دینے چاہی دے ثبوت پا ہمیں کڈے بھی بڑے ہونہ میں سمجھ دا آخر کوٹنا دے ویچ گریفتاری تو بات جیل جانتو بات جمانت تا ہوئی جان دی ہے جمانت ہو جاننی کوئی بری ہونا نہیں ہوندہ بہت لوگ نے جیڑے جمانتاں تے بار سی گے تے بعد بے چونانو جس طرح ہون سودہ سا دی سی گا وہ پندرہ سال لکن بیچیاں کھیڑ دا ریا ہے نا کیساں دے ویچ جمانتاں لے کے مینگا مولتار کے کوٹناں دے ویچ جمانتاں لے دا ریا تے اکھی رہا سر جڑا سی گا پور کساچے رہی پھر وہ پچی اگستنو یاد کرو دوسی قرار دتا تے پھر اٹھائی اگستنو کوٹ عدالت اپنا جیڑ ویچ جا کے لگی تے اوچھے داس داس سال دی سجا ہوئی تے ہون عمر قید ہوئی بعد ویچ تے جے کیس پینڈنگ آو دے تے کرنجی سنگ کان پور کولی آ را تے اپنے چیلے آنو نپوسک بناونا دا تے ہون بیدوی کان چا بھی نامجد ہو گیا تے اس کر کے انصاف جڑا کہی آ رہی دیر ہوندہ آن دیر نہیں ہے سر سوال ہے گا پانچ سال تا ہوگے سنو وہ ڈیگ دیا نو تقریبا تے اندہ مطلب مانکے چلیے کہ دو ہیار بائی دیا چونہ بھی اسے مدد تے لڑیا جان گیا اسی ایسی سکرپٹ تیار ہو رہی ہے تے ہور سال بھی اسی انتظار کرنی تیار رہی ہے یہ پیس ہیں گے جی دیکھو جتے سکھان دے مسئلے ہوندے یا کاٹ گنتیاں نا رلیٹڈ مسئلے ہوندے یا وہ تے باقیہ ہی ٹائم جے جے جب واپس آ رہے ہیں دادوال صاحب توڑکو واپس آ رہے ہیں جڑے سکھانے مسئلے تو ہی گال کیتی ہے میرا سوال ہے گا سر آ رہے ہیں دادوال صاحب آ رہے ہیں توڑکوڑا کنیکشن دوبارہ شاشی کہا جی میرا سوال ہے گا قانونی پاکت میں جانا چوننا ہے اے فرید کوٹ رینج دوبارہ اسٹیبلش کرنی اندہ مطلب یہ مانکے چلے جاوے کہ بے عدبی معاملے بیچے سرکار سمجھ آ چکے ہیں کہ دو ہیار بھائی تو پہلا پہلا سانو کچھ کرنا پا ہوگا نہیں تھا لوگ پھر جو آپ منگل کے شاشی کہا جی فرید کوٹ رینج دوبارہ جوڑ کے دیکھے جانا چاہید ہے جا نہیں فرید کوٹ رینج دوبارہ چاہے جوڑو چاہے نا جوڑو پر ایس کل صاف ہے گی ہے کندے ہوتے لکھیا ہے گا ہے کہ انہیں تو پرپریشن شروع ہو گئی ہے گی ہے سارے پاسوں سارے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں لٹکایا جائے اور دو ہزار بھائی دل وچے مددہ جڑا ہے گا پھر گرما کر کے سٹیٹ دی سیاست جیڑی ہے گی یہ دے آرہ دوالے پھر کم میں ٹھیک ٹھیک ہے ایک اور چھوڑا بریک لوں گا سب بریک تو واپس آ رہے ہیں دو ہیار بھائی دل یہ ساری پلانی کیتی جا رہی ہے ساڑے میمان بھی کہہ رہے ہیں دو ہیار بھائی دلی یہ پلانی کیتی جا رہی ہے ساڑھا کام میں ساڑے درشکانو سمجھونا کہ اے سیاستہ جان بوجھ کے تو انہوں بیو کوپنے اندھی کوشش لگی ہوئی ہے تو انہوں پر انہوں پر کو اندھی کوشش لگی ہوئی ہے سچ سمینہ پاکو کا سنجید کی ورتنی پاکو کی ایک ہی کرتے ہیں کہ ہو جے سممن پیش کرتے ہیں اس سممن تو بعد سبو تا جڑیہ دالتا مجھ کے ہو جے رکھے جاندے ہیں جیون اور جمانت مل دیا تو اندھے بچے نکامی کیسے دیا کیا ہے اے سوال بھی پوچھنا لاس بھی ہے برکتو واپس آگے بھی پوچھوں گا بلاتکاری رام رحیمتہ بنے گا کیوں واپس آ رہے کی برگاڑی بیعدویدے مسئلے تھے دو اہربائی دیوی سیاسی سکرپٹ لکھی جاوے گی دادوال صاحب ایک جڑت اسی ذکر کر رہے سی کہ کاٹ گنتیاں دے مسئلے تھے سر کاٹ گنتیاں دے مسئلے تھے سوال ہے گا جیڑی کاٹ گنتی نے سرکار بنائی ہے سر ان تو بھی انتظار کرنا پاوے گا ان دلی بھی ساڑھی بیٹ کرنی پاو گی جائیں اس پورے معاملے دے بے چاہے کہ اندھے سرکار کوئی پومکان باہ رہے ہیں جیوے سائی ٹی تے سی بی آئی دا ریڈ کا عدالت بے چار رہے ہیں دیکھو جیڑی گال ہے گی یا کے پی سنگ جی میں پہلا کہہ رہے ہیں سی جتے ساڑھے کاٹ گنتیاں دے جہاں خاص کر سکھا دے مسئلے ہندے اوٹھے انصاف کئی واری تاں ملدہ ہی نہیں ہیں انیس سو اٹھتر دا انصاف نہیں ملیا تیرہ سنگ شید کر دیتے ایک بھی دوسی نو سجانی دیتی گئی اس تو بعد انیس سو چراسی سری اکال تخت صاحب تے توپا ٹینکانا حملہ کی تا کانگرس سرکار نے انصاف آجتا کنی سینکڑے گرو گران صاحب دے سروپ اگن پیٹ کر دیتے ہزاراں نوجوان شردالو بچے بزرگ بچیاں لا قتلے آم کر دیتا دربار صاحب دے گوڑیاں ماریاں گین ساف آجتا کنی جیڑے ساڑھے نکودر کانڈ دے چار سنگ شید ہوئے انہ دا جانچ کمیشن میں بنیا جسٹس گرنام سنگ دا او دی رکورٹ ہی جن تک نہیں کیتی جتے دار کونکے صاحب جیڑے ساڑھے کالتک صاحب دے جتے دار سی انہا نو شید کر دیتا انہ دا جانچ کمیشن بنیا رپورٹ جن تک ہی نہیں کیتی اے برگاڑی انصاف مورچہ ہی سی جن نے جسٹس رنجیس سنگ دی جانچ رپورٹ ساب میٹ بھی کراتی ہو دیتے بدان سباچ بیہس بھی ہوگی ہو دیتے سیٹ بھی بنگی رہی گال جیڑے سوال تسی کیتے کٹ گنٹی سرکار تے دبا یہ تا سباوک ہے ہمیں کسے سٹیٹ چے سرکار بنے کسے دی بنے کیندر دا دبا ہمیشہ سٹیٹ دے اوپر ہندہ ہے تے اس میڑے بھی جتو برگاڑی مورچہ چل رہیا سی جیڑا اعلان کیپٹن امریندر سے جتے در تیان سنگھ مانڈ نے کیتا جو انہ نے دسے آو انہ نے کہا کہ کیپٹن امریندر سنگھ میں نو یہ گل کہہ رہے آئے کہ مورچہ اٹھا دے ہو کیونکہ کیندر سرکار جیڑی یا ہو میری تے ساکتی کر رہی ہے کہ مورچہ کیوں میں تو اڈیاں ساریاں منگا مانے لو آنگا میری بینتی مانے لو یہ جتے در تیان سنگھ مانڈ نے میں نو دا سیاسی کیونکہ جتو بادل پروار جا کے اپنا سینٹر دے ویچے بے جاندہ سی گا کہ ساڑے پیران تھے لوں سیاسی جمین خسکگی ساڑہ دار نیریا پنجاب دے ویچے گاں سرکاراں کتاں بڑھونیاں تا پھر کیندر دا دباہ ہو سکتاں کیپٹن مرندر سنگھ تے وہ بے جڑا جتے در مانڈ صاحب نو کیا جتے در مانڈ صاحب نو کیا کیوں تو کیپٹن مرندر سنگھ اپنی مجبوری جار کر رہے آسی گا کہ دیکھو تسی مورچہ اٹھا دے میں ساریاں منگا جنیاں تو اڈیاں مناؤں گا کہ میرے تے کیندر دا دباہ آیا تے اس کار کے میں سمجھ دا کیندر دا دباہ ہمیشہ ہی رہا پہلاں بھی رہا ہون بھی رہا بادل سرکارتے بھی رہا کیپٹن تے بھی ہے گا تے اس کار کے ساف جڑا ساف ہے جڑا وہ تاہی میں سمجھ دا بھی وہ کھو کھاتے چلیا جاندہ بھا جدوں یہ کیندر بھی پائی باڑے دے چکلے پنجاب سرکار دی گال نہیں ہے کیونکہ ہونے سی بی آئی نے دیکھو جے سیٹ جانج کر رہی سی تاکہ اندر دی سی بی آئی نے اپلیکیشن دیتی سی بی آئی کوٹ چا پی سیٹنو تا حاکی کوئی نہیں ہے انہ نے دوشی فڑ کےوں لےیا آپ انہ نے کلوجر رپورٹ پیش کر دیتی بھی سانو بیعت بھی دے دوشی ڈبے نہیں جڑے دوشی انہوں بھی جمانت دواد تی جے ہون پنجاب دی آئی جی رنبیر سنگ کھٹڑا جانچ کر رہا سی دوشی فڑ لے سی تے او دی جانچ بھی روکن باستے جنہ سی پورا جتن کی جا جنیا تریقہ پیاریاں نے سید پرسون ہونتی تریقہ پیر سی بی آئی دی کوٹ دے بیچے اے روکن دے جتن کیتے جارے سو اس کر کے کندر دا سدھے تاورتے دبا پنجاب سرکار تے سانو لگدہ تے پنجاب سرکار بھی دبانو چال رہی ہے دادوال صاحب ایک لوکا چام چرچہ ہے کہ اکالی دل تے کانگرس ملی ہوئی ہے تسی سر ایس چرچہ نے تفاق رکھ دیوں بلکل اسی تا برگاڑی انصاف مورچے تو اعلان کر دے اندیسی جتھے روج ناری لاکھ دے سی کہ بیعتبید دوشیاں نو گرفتار کرو جتن دوشی فڑے گئے سی سی بی آئی جانج کر کے بیعتبید کیسچ نہیں سی پہے تھا اسی ادھوں بھی نارا لاندے سی بادل کیپٹن دوستی مرد آباد آج بھی اس گال نو کہنے ہیں ڈیڑھ دو سالان دا سما رہ گیا جیتا اس داگ نو لا لیا کیپٹن مرندر سنگھ دی سرکار نے کے دوشی فڑ کے کٹیرے چھڑے کار دیتے سلاکھاں پیچھے نہیں تا پھر اے گالتے لوکاں نے جو لوکاں دی گال لیا کہنے ہندے آواج جے خلق نگاڑا اے خودا مور لگ جاؤ گی کہ واقعہ ہی کیپٹن سرکار جیڑی آو بادل نار رڑی ہویا کیپٹن رڑیا ہویا بادل دے نار وہ نئی کار وائی کارنی جاؤں دا سرکار بناؤن تو پہلا تھا کیپٹن مرندر سنگھ برگاڑی اس ترنے دے وچ آکے جیڑا بیادبی بیادبی ویڑے لگیا ہے دو یار پندرہ دے وچ تو تھے کہن دا سی کہ میں نو پتا کہ دوشی کون نے تے میں سرکار میری بناو میں بندیاں ساری دوشی کٹیرے تے کھڑا کر دیاں گا تا میڈیا نے پچھا کہ تو انو کے میں پتا دوشی کون تے کیپٹن مرندر سنگھ دا جواب سی کے بیادبی دیاں پیڑاں بادلہ دے کرنوں جاندیاں نے اس کار کے میں سرکار بن دیاں ساری پھڑ کے انو دوشی انو اندر کر دیاں گا تے ہون تین سال تو ود سما ہو گیا ٹھیک ہے انہیں نہ دی جیڑی آو رڑیاں چو گرینیاں نے ہون سارے رڑکیں کھیڑ رہے ہیں چور کتی رڑے ہوئے ہیں چور چور مسیر پائیاں یہ دے چا کوئی دورہ مانی ہے جو پجار دی جانتا نہیں سارتی چانتا کہہ رہی ہے وہ بلکل سچ لگ رہے ہیں دنگل صاحب ایک سنکھیب پہ جواب دے دیو تو اللہ دیا کہ بادل پروار نے بیادبی کروائی ہوگی دیکھو بادل پروار نے بیادبی دے دوشیاں نو بچایا ہے جنہاں نے بیادبی کیتی ہے انہاں نو بچایا ہے تے انہاں نو شہ دیتی ہے کہ انہاں دا ایڈا ہوں سلا ودیا جد انہاں نو مافی ناما جاری کیتا اور انہاں دی جڑی پوست پڑھائی کیتی ہے انہاں نو گاردان دیتی ہے جو میں میں اندر پاڑ بیٹو منترییاں وانگو رہندا سی گا منترییاں وانگو حکم چالدہ سی اس دا ایک بیکری دا مالکو بے پر ڈیرے کر کے کے وہ ڈیرے دی ووٹ جڑی سی بادلان والا پکتا ہوں دا سی اس کر کے انہاں دی انہاں نو شہ دیتی ہے پوست پڑھائی کیتی ہے شاشی گانٹی سر کمور ویجے پرتاب دا زکر نہیں ہو رہے آج کل کی گل ہوگی میں خود ہی کافی دن تو باہر رہا ہے گیا ہے کمور ویجے پرتاب دا کی ہویا اور منہ تو فرنکل یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیڑی پوست ہے گے نہیں آج کل ہیس ای ویری گوڈ آفیسر اور انہاں ہونا چاہیدہ سی اے جڑی گل ہوئی ہے گے انویسٹیگیشن چل رہا ہے انہاں ہونا چاہیدہ سی بلکل پر ایکزیک ٹریزن کی ہے گیا ہے چونکہ میں تھے کچھ سمان نہیں اس لیے اس لیے اس لیے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہے کہ تھے ہے گے نے کی ہے گیا انہاں دا شاشی گانٹ جی تو انہاں لگ دا ہے کہ جانچ صحیح راستے تے جا رہی ہے یہ کوئی جانچ یہ کرتا ہے صحیح راستے تے جائے تے صدیقل ہیگئے چاہے جس طرح انہاں نے کیا ہے گیا دادوال جی نے کیا ہے گیا کہ کرونا دا انہاں نے بہانہ گل کی تی یا جو بھی ہے گیا یہ گل کی صحیح راستے تے جائے تے آج دی گل نہیں ہے گی کافی ورے پہلے اس گل دا صاف انصاف ہو جانا سی جو ددہ ددہ ہے پانی دا پانی ہو جانا چاہیدہ ایسے گل کی ہے گی ہے سر رام رہیم نو پرڈکشن وارنٹ تے لیاندہ جا سکتا ہے پنجاب رام رہیم نو ویڈیو کانفرنسی ذریعے اسماوڑویچ پیشی لی پختایا جا سکتا ہے جہاں صرف ایک کوری سیاست ہے اینڈ مومن تے جا کے دو ایر بائی دین چوڑا ہون گیا وہ دو رام رہیم دا برات کاری رام رہیم دا مدہ لوگ کا آگے رکھا جاؤ گا ووٹاں لے لیتے گا جان گیا پھر کہنے کہ قرونی کارویہ سی اسی کچھ نہیں کر سکے شاشی کان جی جڑی تو اسی گل کیتی ہے گی مہدنا پورا اتفاق رہا ہے جڑی بھی گل میں کہہ رہے ہیں گا وہ ساری گلہ جڑی ہے گیا نے ایر سے پاسے جڑا اشارہ کر رہی ہیں گیا نے اس آل پولیٹیکل مینوورنگ پولیٹیکل گیم ہے گیا پولیٹیکل مینوورنگ ہے گیا آن والے الیکشنہ لائی کمر ویجے پرتاب ہری جو دو سنواریا جیل چھے جان دے ہے رام رہیم دے لائی اونا دا سٹیپ سائی سی گا اونا دا سٹیپ بلکل سائی سی پر اگین او دے باد اے ہوئی کہ انہوں نے پرمیشن نہیں دیتی گئی اگین ہو جڑا ہے گیا سیاسی جڑی حرکتہ ہے گیا نے انہوں نے خاندی ہے گیا نے انٹروجیشن گل بات جیلاندے وچو ہی ہو سکتی ہے گیا اس سے لیکوور ویجے پرتاب ہوتے گیا ایسی گل بات کرنے لئی ایک گلدوچی ہے گی کنہوں لائس مینٹ تو ہوتے آکے پرمیشن نہیں ملی چلو ایک خور چھوڑا ہے سر وقفہ لوں گا آ رہے ہیں سر دادوال جی آ رہے ہیں دادوال صاحب آ رہے ہیں بریکٹو بات آ رہے ہیں سر بریکٹو بات واپس آ رہے ہیں بیردوال انصاف باقی ہے کہو تک باقی رہو گا کہو تک خادی تک خاکی لوگ کنو ہیں بریکٹو بات آ رہے ہیں سوال اسیے پوچھ رہے ہیں برگاڑی بیردوال مسئلے تے دو ہے بائی دیوی سیاسی سکرپٹ لکھی جا رہے گی ہے سوال اسی لگا ترس کر کے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہون سیخ جاتے بندیاں دوارہ تو سرگرم ہوندیاں نظر آ رہی ہیں سیاست ہے اس سے پاکتی جا رہی ہے سیاست کئی مدیوں لے کے پاکتی پی ہے دادوال صاحب تسی پڑکشن وارن تے ملا دا گال کرنا چاہ رہے سی آہ میں کیپی سنگ جی گال کہنی چاہنا کہ دیکھو ساڑے جتے سکھ نوجوانہ دی گال ہوندی ہے جرمن تو ملیشیا تو تھائی لینڈ تو انہاں گریفتار کر کے پنجاب چلے آکے تے پوشگش کتی جان دیا جیل دیاں سلاکھاں پچھے ڈاک دیتا جان دا جے پارت دا کنون سارے آن لی برابر ہے میں جے شبد کہہ رہے ہیں کہ جے سارے آن لی برابر ہے تے پھر دیرا سرسا مکھی کوئی اونا تو بارتا نہیں ہے او بھی پارت دا بشندہ تے انہوں پروڈیکشن وارنٹ تے کیوں نہیں لیندہ جا سکتا میں نو گرونان کا لائبریری دے مسئلے تے بٹھنڈا تو گریفتار کر لیا مانپریت بادل نے ویت منتری نے کروایا سی تے میں نو کپورتھلا جیل لے گے سی گے وی دن کپورتھلا جیل دے ویچ رکھیا تے میرے ہی جیڑے کیس ویچ جیمانت سی وہ جیمانت پڑے کیس چی بھی میں نو پروڈیکشن وارنٹ تے بٹھنڈا لائے سی تے گو جاجنے آکیا بھی پاہیے تا اس کیس چی جیمانت نے جیمانت تے آتے ہونا نو پروڈیکشن وارنٹ تے لیا ساکڑے ساڑے ساڑے سیکھ نوجوانہ نو لیا ساکڑے دے دیرا سرسا مکھی کوئی ابتار تھوڑی ہے جا کوئی وکھرا تھوڑی ہے وہ بھی تے پار دا باسی انو پروڈیکشن وارنٹ تے لے کے اور پنجاب چلے آکے کسے سی اے سٹاب چا مودہ پاکے ہودے پٹا پھر نو نو پچھن پی داس بیاد بھی کیوں کرواییا تے کیڑے کیڑے لوکا نے تے نو بچایا وا کی منصوبے سی تیرے میں نو مارن دی انہیں بوری پلاننگ بنائی انہیں سپاری دیتی انہیں بندے دیتے یہ تا بکھری کا اللہ کیوں کام جاب نہیں ہو سکے جیڑا کے چلان دا حصہ جیڑا برگاڑیا بیاد بھی دے دوشیاں دایا چلان پیش ہویا او دے چا پوری یہ جڑی ہے لکھی ہویا ساری گالبات میں خود ہو جڑی ہے چلان دی کاپی جڑی پڑی ہے کہ میں اندر پاڑ بیٹو نے کس طرح ڈیرے آڑے دے شارے تے میں نو مارن دا جتن کیتا کہ انہوں کیوں نہیں پروڈیکشن پر انٹ تے لیا کہ پچھنا چاہی دا پی دا ستو سکھ پر چارکا نو سکھا نو مارن دا جتن کیتا تو گرو گرانسال دی بیاد بھی کرائیا تیرے منصوبے کی سی جیڑا تو سوانگ رچیا سی تے نو کینے اس کرپٹ لے کے دیتی سی وہ پشاک کتھوں آئی سی تے وہ جیڑا بیاد بھی دا سارا کار جے کیتا واہ مطلب پاو ناما نو پڑکایا ایڈا گلت کام کیتا ہے کی دے کہنے تے کیتا تے نو آج تاک بچایا کی نہیں یہ ساری گالبات ہوتے تو پچھنی چاہی دیا تے دیرہ مخی کو یہ بتار نہیں ہے کہ انہوں لے اندھا نہیں جا سکتا ہے تا انہوں بیکھنا کے کیپٹن سرکار دیا لتا پار چالدیاں نے پنجاب پولس جیڑی ہے جنہ نے نامجد کیتا واہ دیرہ سرسا مخی نو برید بھی کاند دے چپی اوہ دے شارے تے ہوئی ہے سارا پنجاب کہہ رہے ہے ساری دنیا کہہ رہی سی انہیں کراہی ہے اوہ دے چیلے آنے پوشٹر لائب کہہ دا نارے لکھ کے کہ انہوں نے کیوں نہیں لے ہونا یہ تا کیپٹن مرندر سنگھ دی نیت دے جیڑا ہے گا ڈپینڈ کردہ تاکت ہے کہ انہوں نے لتا پار چالدیاں لے کے آوے ہونا یہ ساڈی مانگا کہ انہوں نے لے ہونا جائے گا تو پوشٹر لائب کہہ رہے ہیں دادوگل صاحب میرا ایک سوال ہور سی گا تُس ہی کہہ رہے ہوں کہ لگاتار تُس ہی مورچہ کھولیا رام رحیم تے خلاف سوال سارے تاڑے پنث پر چارکانتے بھی آ رہے ہیں کہ تُس ہی مورچہ کھولیا ماجی ارانے مورچہ کھولیا جا کنے مورچہ کھولیا سر اے چیز کلیر ہی نہیں ہو رہی گی اصل ویچہ نشانے دے کون سی تُس ہی کہہ رہے ہوں میں نشانے دے سی کوئی ہور پرچارک کہہ رہے ہوں میں نشانے دے سی اصل ویچہ ہے کی نشانہ کسی گا رام رحیم تے خلاف کیپی سنگھ جی میں نو کہنے دے لوڑ دی ہیں کئی بندے صرف ہوای فیر کر دے یا کیوڑ تڑے نو مجبوت کرنی کر دے یا میرے ہوں مارن دی پلاننگ جیڑی یا جسٹس رنجیس سنگھ ٹی وی انٹریو چکا ہے چکے اپنی جانچ رپورٹ چکا ہے چکے ایس آئی ٹی جیڑی یا رمیر سنگھ کھٹڑا اپنی جانچ رپورٹ چکا ہے چکا جیڑا ہون چلان پیش ہویا میں تو آنوں اپنا واتس اپ نمبر دے دیو میں سینڈ کر دیاں گا چلان دی کافی دے چھ دیکھے ہو کہ کس طرح پوری جیڑا ہے گا ہو دے چھ کہانی لکھی یا کہ کس طرح میں اندر پال بیٹو نے میں نو مارندہ جڑا سی گا اور پلان بنایا سی گا کوئی اہمیں ہون چیچی خوننو چیچی انگلنو خون لاغے شیرکا ہی جاوے تا بکری گالا سان ستان میں جب ایدے خلاف پر چار شروع کیتا ہے تا انہیں کئی بار مارندہ جتن کیتا تا ہون بھی ہون دے جڑے پیروکار ہوتا ہم کیاں دے رہیا میں سارے ہون دا ستکار کر دا سنمان کر دا کتھا کیرتن کرنا سکھی دا پرچار کرنا سب دا حق کا پر جڑی سچائی ہے او دے تو جڑا موہاں وہ پاسے نہیں پرتے آ جا سکتا یہ تا ساری دنیا جان دیا کہ جڑا سرسے والے نو کوئی جان دا بھی نہیں سی گا ادھر آ جڑے ہونا بول دے تا دوہزار ساتتوں بعد بولن لگے جڑا انہیں سوانگ رچے آ پر میں تا انیس سو ستانوے تو دے خلاف جڑا مورچہ وڈیا ہے سی تو انیس سو تھانوے چھ میری پہلی گریفتاری ہوئی سی ڈیرے سرسے دے خلاف سے اس کار کے مہنو کین دی لوڑنی ہے اس بارے تا جڑے سرکاری کاغج جنے جانچ رپورٹ آنے جسٹس رنجیس سنگ جانچ کمیشن دی رپورٹ آ ڈی آئی جی کھٹڑا سیٹ دی رپورٹ آ چلان پیش ہویا او دے چھ سارا کوش لکھیا او تسی پڑھ لو کہ صرف ایک کو ایک بندے نو مارن دی پلان سی باقیان دا ویسے جی کر جرور آ کہ انہاں دے نال بھی تلکھی چال دی سی پر جیڑا مارن دا پلان وہ صرف مہنو سی پر سفر نہیں ہو سکے دے ویچے دادوال صاحب ایک اور سنکھیب دا جواب دے دو درشکان دی جان کر دے لی کی دادوال بسرس رام رحیم کوئی کیس چال دا پی اس وقت دیکھو میرے تے بہت سارے جیڑے کیس آ چلے یا تے ہون میں کافی یہ دالتا دے ویچے کیس جیڑے یا وہ پھگتے ہیں پر اجے بھی کئی پینڈنگ ہے جنہ چھ میں جمانت تے ہیں تقریباً سرسا توہانا مانسا فرید کوٹ بٹھنڈا برناڑا گنتی نہیں ہیں پنجاب دی سہادی کوئی جیل ہو جیڑے چھ دیرے سر سے کر کے میں نوں گریفتار نہ کیتا گیا تو جیل چھ نہ رکھیا ہوئے فروج پور جیل فرید کوٹ جیل بٹھنڈا جیل ککورتھلا جیل شیار پور جیل ایسے طرح ہسار دی جیل جیڑے آج کیبل میں تا ہرانا سردار ایچے سفول کا ساو جیڑے سینئر وکیلہ انہاں نے چوٹ بولیا ایک دن اپنی لائیو جیڑی انٹرویو انہاں نے جیڑی سیو دیتی سگی او دے ویچ لائیو بولے آپ وائرل کیتی ویڈیو انہاں نے لون چاٹا گنے آٹے جنون لون چاٹا گنن دا جتن کیتا صرف اپنے تاڑے نو پر موڈ کارلی مینو دس سے جیڑے بندیاں دا تسی نہ لیا انہاں نے سر سے آڑے کار کے کسی دن تھانا کٹیا کسی نیک دن بھی جیڑ تا شڑو مکادمہ تے شڑو انہاں نے تسی لائیو لائیو انٹرویو دے ہوتے انہاں کچھیوں بھی سر سے آڑے کار کے کسی تھانے چرہنا پیا کہ تے جیڑ چرہنا پیا کوئی مکادمہ ہے گا تو آڈے تے چلو میں کوشش کروں گا انہوں نے سوال کر دی میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ وہ بھی ساڑے سٹوڈیو آ سکتا شاشی گان جی آخری سوال تو لینا سر شاشی گان جی ہونے سپورے معاملے دے بیچ ڈیرہ پریمیاں بنام جیڑے سیکھ قوم ہے وہ کیس اس وقت چال رہے ہیں لوکان دی کچیری چوئی یہی کیس پر فلد کیتا جا رہے ہیں شاشی گان جی میں صرف ای جانا چوننا ہے کہ پنجاب دی جڑی امن شانتی ہے سر انہوں لامبوتا نہیں لا سکتی دیکھو پولیس نا گل ہے گیا جدہوں کوئی گل ایویڈ کرنی ہون دی ہی اسی کہنے ہی گئے لاؤ ان آرڈر ایشو بن جائے گا لاؤ ان آرڈر پرابلم بن جائے گی چاہ ساتھیں بن جا ہو چاہ کچھ بھی اتھے بھی اسی کہنے ہی گئے اے ایشو کوئی لاؤ ان آرڈر پرابلم نہیں ہے گیا جنتہ چاندی ہے گئے کہ جڑی صحیح گل ہے گئے جڑا قانونی گل ہے گئے انہوں تسی ایک پاس سے تے لاؤ انہیں سامتو انیویسٹیگیشن چلتا جا گیا سرشی کان جی ایشو کی ہے ووٹ بینک دی پولٹکس ہے بیسکلی یہ ووٹ بینک پولٹکس ورنہ جڑی بی اید بھی ہوئی ہے گئے گروہ ماراج دی گروہ گن صاحب جی دی او دے چی جڑے بندے ہیں گئے انہوں سدا ملنی چاہی دی کسی بہت پہلے نہیں ملی کٹ تو کٹ ہونتے مجھے سرشی کان جی لائنڈ آرڈر دا ایشو پھر اٹھو گا جو دو رام رہیم دے پڑکشن باردن دا ذکر ہوگا کی اسی انہوں نہیں لیا سکتے پنجاب دے امن کنون نو خطرہ رام رہیم نو اتھے لیونا سر او دو بھی ایشو اٹھو گا ویڈیو کانفرنسیگ جریہ پیشی ہوگی کیا نہیں ہو سکتی آنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ ایشو ہائے گا کی لیان دے نال پنجاب دی جڑی لائن آرڈر سوچتہ ہے انہوں خطرہ ہے گا گل کو کما کے پھر جڑی ویڈیو کانفرنسنگ ہے گی او دیوتے ہی آئے گی یہ تک کہہ رہے ہیں پٹا پٹا چاڑنا چاہید ہے دادوال صاحب کہہ رہے ہیں سی اے اسٹراب چلے آکے کہ پاہم نائی ہیں صرف پاہم نائی ہیں دادوال صاحب جڑی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وچار ہے گیا جب میرا وچار پچھو تو کھور میں وچار دینا ہے دادوال صاحب ساری جیلہ کٹ آئے ہیں جیل ریفارم در جڑے کی کسرہ ہونی چاہیدی انہوں نے لے لے ساری جیلہ انہوں نے کیا گی جیل دی بستانوں کیسرہ مجبوط کیتا جاویں سوری دادوال صاحب ٹھیک ہے لاسٹ کمنٹ دادوال صاحب دادوال صاحب کوئی آس دی کرنا کوئی آس دی کرنا باقی ہے گی ہے دادوال صاحب درشک ہے دادوال صاحب ایک سوال لے لو سر کرپے کر کے لاسٹ سوال ہے سر درشک سر میں نے سوال کر دیا ہے تو اسی کنی باری ہے سمودھے دے ٹی وی ڈیبیٹ کروں گے کوئی حال نکل دا دکھائی دن دا تو انہوں سر یہ سوال دا جوا میں نے ہی دینا پینا دادوال صاحب دیکھو ٹی وی تے تُسی ڈیبیٹ کرنی تو اڈیمار جی ہے نہیں کرنی تو اڈیمار جی ہے ہی تاں مانگ کر رہے ہیں اس چیز دی جو کر ساک دے تاں سرکارانے کرنا ہے پرشاشر نے کرنا ہی پریسر بیلڈ کر رہے ہیں کہ سرکار دی نیت صاف ہو سرکار دیاں لتاں دے پار پوے سرکار لتاں دے پار چلے دے انہوں لیاوے انہوں اگیاڑا دیرا تھوڑی رہ گیا اگیاڑے پیروکار تھوڑی ہے جیدی پانچ گولے سربس ہوئی ہے او دوں بعد وہ بہت سارے شڑکیں چلے گیا تے ادنا دی سربس جدو سرکاراں چون بابری مسجد دا جدو فیصلہ دیتاں کہ اندر سرکار نے فورساں لا کے پتہ نہیں ہلن دیتاں دیرا سرساں مکھی جیڑاں کوئی ہوگا کوئی ساماں بین لادن تھوڑی ہے جا دود ابراہیم آ پی ہوتے تو انہ انہاں نو ڈر لگتاں انہوں لے آنو ہوتاں جاڑ کسما دا آدمی ہیں بجڑ جا آدمی ہیں جا میرے ارگے دی ڈوٹی لان میں تھا سناریہ جیڑ جو گاڑ جا رسا پاکے کڑی سکے اچھے لے آکے پنچہ آباڑے انہوں دے دوں گا پھر روکن جنہیں میں نو روکن ہے میں لے آکے دے دینا جنہ دیا لگتاں پار نہیں چال دیاں تھا انہوں ایک کادیلی سرکاراں بڑھی ہیں کادیلی سرکاراں دیاں سما کھا دیاں نے یہ گریبانو کٹن واسطہ یا فورساں انہوں کیوں نہیں لیاں دے کیڑے لائنڈ آرڈر دی گل کر دے آئے لائنڈ آرڈر نو اسی لوگ جیڑے آ او فالو کر دیاں کے وداوٹ وائلنس اسی ساڑے شیئر میں نے لکھاں لوگ برگاڑی دی تا تیچے سنگتاں آنیاں کسے لے کسے کتے دے دنڈا مارے آ اسی لوگ ہیں جیڑے لائنڈ آرڈر نو مندیاں لائنڈ آرڈر رکھنا چاہونے ہیں پنجاب دے لاتانو شاند رکھنا چاہونے ہیں پر سرکار نو چاہی دا کہ جے ہو جے دوشٹ بندے جیڑے یا جیو نو سجانی دینی پوچھ گیشنی کرنی پھر کادا کرونا تو اڈا پھر کادا انصاف دادوال صاحب ایک آخری سوال میرے ہور کرنا پہ رہا ہے دادوال صاحب سر سوال ہے گا سوال بندہ نہیں گا پر بند رہا سر جے دو ہیار بائیدیاں چونا تک بیت بھی دے معاملے جن صاف نہیں ملیا کی دادوال ہری جائنہ دے نال جڑیاں تو آڈے سیمتی پکٹا ہوں دیا جتھے بندیاں کیے لوکانو ووٹان لی بھی پریریت کرنے گیاں کہ تسی ووٹ کےڑے تڑے نو پہنی ہیں ہون دادوال صاحب دیکھو دیکھو جیڑا بھی سر سے آڈے دی مدد کردہ نا اپنے آپ ہی خلاف پہن دے جدھو کیپٹن مرندر سنگھ دو ہیار جڑی سید گیارہ بارہ سرکار بنی سی اس ویڑے جدھو جا کے دیرے تے کہتا سی بابے نے شیرباد دیتا تے ہون ساڈی سرکار پک کیا تے پتا اوڈوں ہی لگ گیا جدھو سارا سوپڑا صاف ہو گیا ہون بادل کہیں تے اسی ساڈی سرکار بابے نے ووٹان پواہ دینی ہیں جتھے جتھے دلی چھے جا کے اوڈوں کیا سی گا کہ ساڈی سرکار جڑی بان جانی بھی لکھ بوڑتا سر سے آڑے دیا تے بی جے پی دا سوپڑا صاف ہو گیا سی ایسے طرح ہرے آنے تے حالات دیکھ لو ملی جڑی سرکار بنی ہیں پنجاب چھے دیکھ لو بادلاندہ کیا سراج کیپٹن مرندر سنگھ بھی ووٹان دی چاک رکے کیونکہ انہ نے پہلا ووٹان منگیاں نے نا کھڑوں پر ہونو بوٹان وٹان آڑے گالا نہیں رہی جڑیاں ڈیرے دیا پہلاں گلان سی گیا ہون ساری لنکا جڑی اجڑ گیا جڑی لنکا پاپ دے کھڑی کیتی سی رامن دی لنکا بانگو لنکا ڈیرے سر سے آڑے دی اجڑ گیا ہون تاں دی کوئی ملاقات نہیں جاندہ ڈیڑ مینہ دے کر دے ہون دی ملاقات نہیں گئے جدو فڑ کے سناریہ جیل ویچ دیتا ہون کھڑیاں بوٹان دی گالا ہون راج نہیں تک بینگے اک پاسے پھیر دا ہنی پرید اک پاسے پھیر دیا جڑے ویر پاڑ ورگیاں نے اک پاسے پھیر دے ہونا دیتے آب دی جنگ لگی ہویا کینے کی دے کہنے تے بوٹان پونیاں سکر کے سرکارنو پلے کھانی رکھنا چاہی دا جڑا انصاف کرنا چاہی دا نہیں تے پنجاب دے لوگانے نا بادلانو ماف کیتا چلو بہت انواد دادیوال صاحب توڑا شرشی کان جی توڑا ہے بہت انواد اسی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ سانچے کیتے ہیں اس پورے مددے تے سیاست ہون کی کہے گی کیونکہ اسی سیاست دارا انہوں نے صدیہ گا سیاست دے آگے یہ سارے سوال رکھے گئے بیادویز انصاف باقیہ کی کر رہی ہے خادی دیکھا کی پریٹی کا کنیکشن کرے ہیں کوٹ وے جا کے ایک کنیکشن حصابت کیوں نہیں ہون سارے سوال کیتے ہیں پر انہوں نے بچالے دوہر بائی دا اس سیاستی پلان تیار کیتا جا رہا ہے رام رحیم بلاتکاری رام رحیم دین آتے ہیں اس ساری سیاستی پلاننگ تیار ہو رہی ہے اے توسی اس انو تیانل دیکھنا ہے وچنا ہے تے فیر آدیاں ووٹا دا فیصلہ کرنا حالانکہ تے سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت پیلنا ہے تو انو جاگروک اندی کوشش کر رہے ہیں جا جی تو انو جاگروک نہ کیتا فیر تسی کسے انہا دے چمیلے وچناف آسیو جے انصاف لینا تا جدوی ووٹا مگنونگے انو پچھے ہو جرور تسی کیتا گیا بہت ابا تا جاگروک اندی کوشش کر رہے ہیں